شیطان ابھی بھی وار کرے گا یار بڑی گرمی ہے کاروبار کرنا ہے نوکری بڑی سخت ہے ادھر لوگوں سے روزے چھوڑوا دیتا ہے پہلے کبھی کبھی سنتے تھے کہ لوگ روزہ نہیں رکھتے اب بتانے والے بتاتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے روزہ رکھنا چھوڑ دی ہے الامان والحفیظ ایک روزہ چھوڑنے کی سزا پتا ہے آپ کو نو لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا مگر آج دوست نہیں رکھ رہا تو میں بھی نہیں رکھ رہا گناہ سے خوف نہ کرنا عادت بن گئی ہے کچھ لوگوں کی چار پانچ دوستیں مل کے نہیں رکھیں گے روزہ کیا ہو جائے گا استغفراللہ یہ رب کے غزب کو دعوت دینے والی بات اور یہاں ایک اور بات ایک بات سمجھنے والی ہے دیکھیں ہر چیز کی ایک ویلی ہوتی ہے جو چیز جتنی مقدس ہوگی نا اس چیز کے اندر اس وقت کے اندر اس مقام کے اندر گناہ کرنا اتنا ہی زیادہ غزب اللہ کے غزب کو دعوت دینے والا ہوگا فور اگزیمپل باہر روڈ سے کوئی بندہ گزرے اور کہے کہ گالیاں دیتا ہوا گزرے حرام غلط مگر وہی بندہ مسجد میں آ کر بھی گالی دے گا تو آپ کیا کریں گے اس کو پکڑ لیں گے خدا کا خوف کرو مسجد میں باہر کوئی میوزک بجائے غلط مسجد میں آ کر یہ کام کرے گا آپ اس کو پکڑ لیں گے کیا ہوگی اللہ کے گھر میں ایسا یہ نا کیونکہ یہاں نافرمانی کی پنشمنٹ زیادہ ہے بلکل اسی طرح ہم حدود حرم میں بکہ پاک میں جائیں ایک نیکی کتنی ہے ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے لیکن اگر کوئی ایک گناہ کرے وہ بھی ایک لاکھ گناہ اللہ کے گھر آ کر بھی حرام کرو گے رمضان میں گناہ یہ اللہ کے غزب کو دعوت دینے والی بات ہے حدیث پاک کا مضمون ہے ایک حدیث کا حصہ ہے کہ جس نے رمضان میں کوئی ایک گناہ کیا اس کے ایک سال کے آمال برباد کر دیے جائیں گے کیوں ہم رمضان کو گزارتے ہیں اس طرح رمضان میں گناہ نہ کرنا اللہ کے غزب کو دعوت دینے والی بات ہے رمضان صرف عبادت میں گزارنا ہے رمضان صرف نیکیوں میں گزارنا ہے مجھے وہ دوست نہیں چاہیے جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں مجھے وہ چیز نہیں دیکھنی ہے جو مجھے حرام کی طرف لے جاتی ہے مجھے وہ چیز سننی نہیں ہے جو مجھے حرام کی طرف لے جاتی ہے پر نہ ایسا نہ ہو کروڑوں بخشے جائیں اور میں محروم نہ رہ جاؤں